الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین السلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا اموت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہن نبیل امین المتین المعین الكریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آگے ہم راب سب سے پہلی سیدی عبرار و آخیار شہن شاہی زیبقار کائنات کی اولین فصل بہار عرب کی ناکہ سوار بیچہین دنوں کا قرار رسولوں کے سردار انسانیت کی وقار دونوں جہاں کے مالک و مختار رکبر عظم نیری عظم رسول عظم نبی عظم سگیاہی لمکہ مالکین سوجان سید السقلین نبیل عربین امام القبلتائن طاہا و یاسین انیسی الغریبین بے قسوں کا قس بے بسوں کا بس غریبوں کا ماوی یتیموں کا ماوی بلچہاروں کا سہارا چارہ سازہ درد مندہ راحتی قلب سینہ تاجداری مدینہ احمدی مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہی بیکس بناغ میں جھوم جھوم کر درد پاک پڑھیں پڑھیں باوازے بلند درد پاک اللہم اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وصلہ من علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات قابل مبارک بات ہیں کچوہ سولی کے تمام تر مسلمان الحمدللہ اس وقت لوگ سو جایا کرتے ہیں کئی نین مار دیتے ہیں مگر اتنے جمعے کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح تک بھی یہ لوگ بیٹھے رہیں گے کہتے سبحان اللہ جب بارک بجنے کوہر یہ رنگ حضرت مولانا اسرافیل نومانی نے آج جو وہ رنگ دکھایا ہم کو لگتا ہے برسو یہ لوگ یاد رکھیں گے الحمدللہ ہندوستان کی وزیم خطیب حضرت علمہ صدام حسین جامعی کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں شائر بلکی آزب ہندوستان حضرت فرحد بکاروی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اور ہمارے اور آپ کے بہترین خطیب امام شائر ہندوستان حضرت اتھر صاحب قبلہ الحمدللہ ابھی تو وہ باقی ہی ہے اس کا رنگ دیکھنا بھی حضرت مولانا غلام حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے بھائی حسان صاحب اور بابو عزیزم شہنواز بابو نے بہت لا جواب خطاب آپ کے سامنے کیا حضرت میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ تک روبرو ہو گیا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع نبی اور آلِ نبی پر درد پاک پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلات و صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی برا مجمع قدی سبحان اللہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی کہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر پہ کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو کے ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے جہاں تاریخ تھا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا حضرات محترم وضحہ واللیل ایدہ سجا چاش کی قسم اور راہ کی جب پردہ ڈالے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں وضحہ سے مراد چہرائی پاک مصطفیٰ ہے اور لائل سے مراد محبوب دعالم کا ظلف امبرین ہے حضرتِ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَاحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِيدٍ نِسَا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پائے کرے اس نے جمال دیکھا کی نہیں حسانُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِيدٍ نِسَا خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَا یا رسول اللہ آپ تمام عیب و نقائی سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے جیسا چاہا اس کے رسول نے جیسا چاہا ویسے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں بنا کر بھیجا حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو عسین و جمین نہ دیکھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو عسین و جمین نہ دیکھا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو عسین و جمین نہ دیکھا اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے بولنے والا بول سکتا ہے سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی کریم سے پڑھ کر دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو ہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہو جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہو وہاں میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو مگر یہ لوگ جہاں جانا سکے جہاں کے لوگوں کو دیکھنا سکے جہاں کے لوگوں سے ملنا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمین نہیں ہے حضرت مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو افریقہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو تو پھر صدیقے اکبر کے فائسلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے حضرت حسان بن ثابت کے فائسلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم حسنی کی بارکہ ملے چلتا ہوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے مطینے کے لوگوں کو بھی دیکھا مصرے کے لوگوں کو بھی دیکھا جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا آگے میں آپ کو ایک ایسی عظیم حسدی کی بارکہ ملے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے افولین کو بھی دیکھا ہے آخرین کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے تو جانتے ہیں وہ عظیم حسدی کون ہیں وہ عظیم حسدی وہ ہیں جنہیں ہم جبریل امین کہتے ہیں جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے جنہیں تائرے صدرہ کہا جاتا ہے مجھے کہلے نے دیا جائے کہ حضرت جبرائیل کی وہ ذات ہیں جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا حضرت نوح کو بھی دیکھا حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا حضرت یاکوب کو بھی دیکھا حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا حضرت جبرائیل فرماتے ہیں قلبتُ الارضہ مشارق ہاں و مغارب ہاں فَلَمْ عَرَا مِسْلَ مُعَمَّدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا تائینات کا چپا چپا میں نے دیکھا لیکن خدا کی قسم نہ کسی کو آپ کی طرح پایا نہ کسی کو آپ کی طرح دیکھا بلکہ جبریل فرماتے ہیں یقی بولے صدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے یقی بولے صدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے سبھی مینہ چھان ڈالے تیرے بھائی کانا پایا تجھے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سرکار کیامت سرطار کیامت سرطار کیامت مدنی کیامت اول کیامت اول کیامت آخیر کیامت آج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت یا اللہ یا اللہ ادالت میں میری زمانت رکھنا یا اللہ ادالت میں میری زمانت رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں اولماء اہل سنت کو سلامت رکھنا یا اللہ رہوں یا نہ رہوں اولماء اہل سنت اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس جیسا کوئی نگی بے مثل و مثال ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پاک بے عیب بنا کر بھیجا اوہ مثل و مثال بنا کر بھیجا یعنی اللہ بے مثل و مثال ہے تو اس کا محبوب بے مثل و مثال ہے جب ہی تو اللہ نے اپنی محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا حضرات محترم اللہ نے اپنی محبوب کا حضر کے ذکر قرآن میں کیا آسمان سے وافظی کی قواہی قرآن نے دی گویا چہرہی مصطفیٰ وزدحا کا کلی مصطفیٰ واللیلی اذا سجا لگاہی مصطفیٰ ما زاغل بسر وما تغا زبانہی مصطفیٰ وما یمتق عن حوا سینہی مصطفیٰ علم نشرح لکا صدرک دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم ملاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین بعت فیہم رسولہ معجزائی مصطفیٰ تد جاکم برحان من ربکم ذکر مصطفیٰ ورفعنا لکا ذکرک سفر مصطفیٰ سبحان اللہ ذی اثرہ انکساری مصطفیٰ انما انا بشار مثلکم اخلاق مصطفیٰ انکا لعلا خلوق عدیم اور مقام مصطفیٰ اس لیے تو پریلی کا تاجدار فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاک خلیل کا دلے زیبا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات مخترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس رسول کو بھیجا یہ نہیں بتایا بلکہouth فرماتا جس نے بھیجا اپنے محبوب کو بلکہ یو بھی فرماتا جس نے بھیجا اپنے محبوب کو مگر دنیا والوں کے سامنے یہ نہیں بتا رہا ہے مثال کے ذریعے میں ایک بات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں اگر کوئی مستری کوئی گھر کو بناتا ہے اور گھر بنانے کے بعد یہ کہے آپ مجھے اندازہ لگانے سے پہلے میرے اس گھر کو دیکھ لو جس نے اس گھر کو بنایا ہے کوئی ماشٹر کو یہ کہے کہ میرے پڑھائے ہوئے اس بچوں کو دیکھ لو میں نے پڑھایا ہے اگر وہ قابل ہوتا ہے اگر کوئی باپ یعنی اس کا بیٹا قابل ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے میرے اس بیٹے کو دیکھ لو جس کا بیٹا بڑا معزز ہوتا ہے جس کا بیٹا بڑا کامیاب ہوتا ہے وہ باپ بڑا فخر سے کہتا ہے میرے اس بیٹے کو دیکھ لو میرے اس بیٹے کو دیکھ لو تب میرا اندازہ لگانا کیوں کہتا ہے اللہ جواب ہے اس کا باپ کتنا لا جواب ہوگا جس کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اس کا باپ کتنا خوبصورت ہوگا اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے نبی کو اپنے پیارے کو اس دنیا میں بھیج کر بتا دیا کہ اس نبی کو دیکھو اس رسول کو دیکھو اندازہ کرو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا جس کے مخلوق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی کیا شان ہو سکتی ہے جس کے بھیجے ہوئے کی یہ عظمت ہے اس کے بھیجنے والے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اسی لیے تو عالی حضرت عظیم البرکت کرماتے ہیں تابے کے بدر دو جا تم پہ کرو درود تابے کے بدر دو جا تم پہ کرو درود تیبا کے شمچ و دہا تم پہ کرو درود یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیگا گوبھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود اے مسلمان تو جان لے تیرے ایمان کی بنیاد قومیت پر یا نصر پرستی پر نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ پر ہے حضور نے لرزہ دینے والی تکلیفیں مجھے بتیں اٹھائے ہیں میرے سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہو کوئی پیغمبر نہیں ستایا گئے اللہ اللہ کیا کہہ رہی ہے آقا کریم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہو کوئی پیغمبر نہیں ستایا گئے آقا کریم کو رسیوں سے چکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا کرتی تھی اللہ اللہ تب جا کر اسلام کو فیلایا ہے تب جا کر اسلام اتنا بول بالا ہے تب جا کر اسلام اس نے تیزی سے فیلا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی آمد کی خوشی میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جلوس محمدی کو نکالے ہیں آقا کریم اس ہم اور آپ محبت کرتے ہیں آقا کریم کے نام پر ہم اور آپ قربان ہولے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر وہ نبی آئے کیوں کس لیے آئے کبھی آپ نے سوچا وہ نبی دنیا میں آئے تو کیوں آئے وہ نبی کیا لے کر آئے کبھی آپ ریسرج نہیں کیا صرف آپ جلو سے محمدی منا لیتے ہیں ملاد خانی کر لیتے ہیں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے میراج کی رات اللہ سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے اللہ نے اپنے محبوب کو جب میراج کی رات بلایا تو توفے میں کیا دیا توفے میں نماز کو دیا وہ نماز کیا دیا بولا جس نے نماز بڑھیں گے میری آنکھوں تک تھنڈک پہنچے گی مگر آج ہم لوگ کرتے کیا ہے نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہم اور آپ کرتے کیا ہے آزان موزن پکارتا ہے مگر ہم لوگ مزید سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آخر میرے نبی اس دنیا میں تشریف کیوں لائے اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف ہم اور آپ جلو سے محمدی نکال لیں گے میرے نبی خوش نہیں ہوں گے بلکہ آپ زندگی کو اپنے زندگی کو دور طریقے کو سنت مصطفیٰ پر جبتہ لگ اپنا نہیں لیں گے آقای کریم کے بتا ہی ہوئے باتوں پر جبتہ اپنا نہیں لیں گے میرے آقای کریم خوش نہیں ہو سکتے ہیں آپ مجھ باتاتا چلو آقای کریم آج دنیا میں کوئی ایسا رہنما نہیں آیا ہے جو اتنا کچھ ہم تمام طرف کے لئے بتایا ہے کوئی ایسے قوم کا لیڈر نہیں آیا ہے جو اتنا کچھ بتایا ہے آقای کریم نے سونے کا طریقہ تک بتایا اٹھنے کا طریقہ تک بتایا جاگنے کا طریقہ تک بتایا آپ اس میں مسکرانے کا طریقہ تک بتایا ملنے کا طریقہ تک بتایا نماز کا طریقہ بتایا جاگنے کا طریقہ بتایا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا یہ کسی اور نے نہیں بتایا ہے یہ کسی قور قوم کے رہنما نہیں بتایا ہے بلکہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے بلکہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم سب کو یہ پیغام دیا اس لئے تو بریلی کا تاجدار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بھالا ہوں والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ حصول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑے گئے فاجہ قدم نہیں چھوڑے گئے فاجہ قدم نہیں چھوڑے گئے یہ کسی قوم کے رہنما نے اتنا نہیں بتایا جتنا میری آقا نے ہم سب کے لئے بتا کر گیا انسان آپ بس مسکرائے ان کا طریقہ آقای کریم نے بتا کر گیا آج دنیا کے لوگ آقای کریم جب دنیا میں تشریف نہ لائی تھی بڑا بڑا محول ہوتا تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اگر کسی کی گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی اس کو پکڑ کر کسی جنگل میں گھٹا کھوند کر اسے گاڑ دیا جاتا تھا اور ماں مطا کی ماری ماں اپنے لادلی بچی کو سانس کی آخری ہجگی لیتے ہوئے دیکھتی تھی اور کلیجہ تھام کر رہ جاتی تھی بربریت کا نکتائی اروج پر پہنچی ہوئی تھے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہ لائی تھے اس وقت کا یہ برا حال ہوتا تھا آج انسان اگر کسی کا عورت یا کسی کا شاہر مر جاتا تھا یعنی کسی پہلے کے زمانے میں جب کسی کا شاہر مر جاتا تھا تو اس کو آبادی سے باہر گاؤں سے باہر کسی جنگل میں چھوڑ کر آ جاتا تھا اور اس کو سال بھر تک گسل اور پاخانہ پیشاپ کے لئے پانی نہیں دیا جاتا تھا اللہ اللہ بتائیے اگر کسی شخص آج ایک دن نہیں نہاتا ہے اگر وہ ایک دن نہ نہائے تو وہ بدبو مھکنے لگتا ہے وہ گمسن مھکنے لگتا ہے مگر سال بھر تک پہلے زمانے جب کسی عورت کا شاہر مر جاتا تھا تو اس کو آبادی سے باہر اسے ایتت گزارنے کے لئے پھیک دیتا تھا رکھ دیتا تھا اور بغیر نمک کا کھانا کھلایا جاتا تھا اللہ اللہ اگر آپ کے سامنے بریانی پیش کر دیا جائے آپ کے سامنے لذیذ کھانا پیش کر دیا جائے اور اس کھانے میں اگر نمک نہ دیا جائے تو آپ کہیں گے فورا بریانی برباد ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے بتاؤ سال بھر تک کس طرح کھانا کھاتے ہوں گے کس طرح اپنی زندگیاں گزارتی ہوگی اس وقت کہ یہ برا حال تھا اس وقت عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برطاو کیا جاتا تھا مگر جب آقای کونین کی آمد ہو گئی آقای کریم جب دنیا میں تشریف لے آئے ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا ظالموں کا ظلم موت سے ہم آغوش ہو گئی بربریت کا نقطہ جو اروج پر پہنچی ہوئی تھی آقای کریم جو ہی دنیا کھاتی پر تشریف لے آئے ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اس لیے کسی نے کہا ہے جب جسم کا مزاج خراب ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹروں کی اور جب انسانی سماج میں روح کا مزاج خراب ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے پیکمبروں کی اس لیے شاعر کہتا ہے پسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئے اور ابھی چبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر پہ کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو گئے ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کیامت سردار کیامت سردار کیامت مزمیل کیامت تاہا کیامت تاہا کیامت یاسین کیامت یاسین کیامت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اشک محبت اشک محبت لاکھ زمانہ مگر بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکہ کے کسی بڑے سرداری قریش کے کسی بڑے جاگردار کو نبی بنا کر بھیجتا تائف کے کسی بڑے سرمائی دار کو نبوت عطا کرتا آخر یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جو رہتا ہے خستا مکان میں بیٹھتا ہے ہجوروں کی چٹائی پر اور سوتا ہے اور لیٹھتا ہے فٹی ہوئی چادر پر اور دھوا کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا اس لیے وہ کہتی ہے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے محلات ہوتے ریش میں لباس ہوتے اور ہندہ محلات ہوتے جب کفار کا گرول و تکبر عینات و تحصب حد سے بڑھ گیا تو پھر غیرت خداوندی نے بکار کر کہا میرے نبی کی نبکوت کو سونے اور چاندی اور ریش میں لباسوں میں تلاش کرنے والوں سنا سنا اگر میرے نبی کی نبکوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی غریب کی غربت کو دیکھو اگر میرے نبی کی نبکوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی عالم کے علموں کو دیکھو اگر میرے نبی کی نبکوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو آخر رفتہ رفتہ زمانے نے کٹوٹ بدلی ہے تو یہ فکر فاق کے خستا کجرے میں رکھنے والے کے لیے امن و سلامتی کا عدل و انصاف کا و لطفہ کرم کا ایک مذہود قلعہ بن گیا اسی لیے تو پریلی کا تاجدار فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ اکز خاص تھا خود رہے پردے میں اور آئینہ اکز خاص تھا بھیج کر انجانوں سے گلاہ داری واہ ہوا